نبسکار میں ہوں مہمشہ مشتہ سواگتہ آپ کا اس بولٹن میں بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں مہاراسترہ سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ناسک میں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے اسپطال میں آکسیجن ٹینک لیک ہو گیا ہے اور سپلائی رکنے سے بائیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر ناسک سے جہاں پر دردناک حادثہ ہوا ہے آکسیجن لیک ہونے سے بائیس لوگوں کی بائیس مریضوں کی موت ہو گئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر اسپطال میں آکسیجن ٹینک لیک ہو گیا اور یہ گھٹنا ہوئی ہے ایک اسپطال کے باہر آکسیجن ٹینک لیک ہونے سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس گھٹنا کے کارن آکسیجن سپلائی کی ویوستہ کو آدھے گھنٹے تک روپنا پڑ گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ حادثہ شہر کے زاکر حسین اسپطال کے پاس ہوا جہاں پر اسی میں سے اکتیس پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت ہی انہیں دوسرے اسپطال میں شفٹ کیا گیا ہے فلال کے لیے گیس پورے ایریا میں فیل چکی ہے جس کے کارن گھبرات کی اسپطی بھی نرمت ہو گئی پانچ فارٹ ٹینک وہاں پر پہنچے ہوں لیکیج روکنے کے لیے موقع پر ان کو لگایا گیا ہے لیکیج کو نیانٹرل کرنے کا کام ابھی بھی لگاتار جاری ہے اور تصویریں بھی ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں مہاراشرہ کے ناسک سے جہاں پر اسپطال میں آکسیجن ٹینک لیک ہو گیا ہے اور جس کے تحت اپرات اپری کا محول وہاں پر بنا ہوا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر جہاں پر آکسیجن ٹینک لیک ہو گیا ہے ایک طرف دیش بھر میں آکسیجن کی قلت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف اس طرح سے بیشٹیج ایک طرح سے ہو گئی ہے کئی لیٹر آکسیجن ایسے میں وہاں پر جو نیتا ہیں راشتبادی کانگریس پارٹی کے مازد مینن انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس آکسیجن لیک کے ذمہ دار ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے ٹویٹ کر یہ بات کو رکھا ہے تو تصویر ہے آپ کے سامنے اصطادال میں آکسیجن ٹینک لیک ہوا ہے دیش میں ایک طرف آکسیجن کی بھاری قلت ہے اور دوسری طرف مہراشو کے ناسک میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے تصویر لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج یہاں پر زاکر حسین اسپتال میں آکسیجن ٹینک لیک ہو گیا جس کے بعد ہڑکم پہ مچ گیا ناسک کے اس دردناک حادثے میں 22 لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکیج کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی روکنی پڑ گئی جس کے وجہ سے وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی موت ہو گئی اب پرشواسن دوارہ لیکیج کی جانچ کروائی جا رہی ہے جس وقت یہ گھٹنا ہوئی اس وقت اسپتال میں 171 مریض بتائے جا رہے تھے آکسیجن لیک ہونے کی گھٹنا کے بعد میں اسپتال میں بھرتی مریضوں کو دوسرے اسپتال میں شفٹ کیا جا رہا ہے حالات کو لے کر راج کے سوا سمنتری راجش ٹوپے کا کہنا ہے کہ لیکیج کو کنٹرول کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اس وقت میڈیکل آکسیجن کی بھاری قلت چل رہی ہے تمام راجشوں سے سوچنائے آ رہی ہیں کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی ہے اچانک کورونا کے معاملوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور ایسے میں اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے کئی راجشوں میں آکسیجن کافی مشکل سے مل پا رہی ہے جس میں کہ مہاراشت کا نام بھی شامل ہے بھاری سرکار کے اور سے راجش سرکاروں کو بھروسہ دیا گیا کہ ہر کسی کو جلد سے جلد آکسیجن مہیا کرائے جائے گی مہاراشت سے بیتے دن ہی وشاکہ پٹنم کے لیے آکسیجن ایکسپریس روانہ کی گئی تھی بھارتیہ ریل دوارہ یہ سپیشل ٹرین چلائی گئی ہے جو کہ وشاکہ پٹنم سے آکسیجن لانے کا کام کرے گی لیکن اس بیچ یہ گھٹنا جو کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ حیران کرتی ہے اور دردناک بھی ہے اس میں کئی مریضوں کی موت ہو گئی ہے آکسیجن نہ مل پانے کی وجہ سے اور دوسری طرف آکسیجن لیک ہو رہی ہے اور ایسے میں وہاں پر حالہ کی اب بتایا جو رہا ہے کہ حالات کابو میں ہیں فون لائن پر گجہ رن اس وقت کیا حالات ہیں ناسک میں آکسیجن لیک ہوئی ہے ایک اسپطال میں ایسے میں اس وقت وہاں پر کیا استطی یہ ہے کہ مہاراش کے اسپطال میں جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اس کا نام ڈاکٹر زاکر حسین ہسپٹل ہے جو ناسک مینسپل کورپوریشن کے اندر گت آتا ہے آدھیکارک بیانوں پر اگر ہم بات کرے تو ناسک کے مینسپل کمیشنر یعنی وہاں پر کمیشنر ہے انہوں نے آدھیکارک بیان دیا ہے کہ یہ آکسیجن لیک کی جو بھی گھٹنا ہوئی ہے اس کی جاج کی جائے گی اور آدھیکارک طور پر یہ چیز سامنے آئے ہے کہ اب تک دس لوگوں کی موت آکسیجن کی سپلائی بند ہونے کے قارن ہوئی یعنی صبح دوبہر قریبن ساڑھے بارہ بجے آکسیجن لیکیس کا ماملہ سامنے آئے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے نیانترن میں نادے کے لیے آدھیکھنٹے تک پورے اسپتال کے آکسیجن سپلائی کو بند کر دیا گیا تاکہ آکسیجن بچایا جا سکے اور وہ برباد نہ ہو اس آدھے گھنٹے کے سمیے کے اندر جو پیشن جو اکیس مریض بہت ہی گمبھی لوگ سے کوویٹ کا علاج کروا رہے تھے ان کی سٹیٹس کافی زیادہ کرٹیکل تھی ان کا بھی آکسیجن سپلائی بند کر دیا گیا جس کے قارن قریبن دس لوگوں نے اس آدھے گھنٹے کے کار کے اندر اپنی جانے گوا دی آکسیجن لیکیج کے وجہ سے لوگوں کی موت نہیں ہوئی ہے آکسیجن کے سپلائی کو بند کرنے کی کارن ان لوگوں نے اپنی جانے گوای ہیں اب جب اس آکسیجن کے پورے کارن کو نیندرت کر دیا گیا ہے لیکیج کو بھی کنٹرول کر دیا گیا ہے تو راج نیتا وہاں پہ اپنی بیان بات کی شروع کرتے ہیں مہاراشر کے محابضے کی بات کرتے ہیں راجہ سرکار کی طرف سے اب تک کسی طرح کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے جن لوگوں نے اپنی جانے گوای ہیں ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے جی سمانشو کیونکہ پرثم درشتیا کیا نظر آ رہا ہے کس کی لاپرواہی ہے کیونکہ یہاں پر منتری جی جس بات کا ذکر کر رہا ہے مازد میمن جی وہ کہہ رہا ہے کہ جس کسی کی بھی لاپرواہی ہوگی اس کو جس کی بھی اس پر کارواہی کی جائے گی تو ایسا میں پرثم درشتیا کیا لگ رہا ہے کس کی ذمہ داری تھی اور کس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہسپٹل کو آکسیجن سپلائی کون کرتا ہے وہ کوئی وینڈر ہوگا کوئی کانٹریکٹر ہوگا اس کے اوپر بھی کارواہی کی جا سکتی ہے جن لوگوں کی اوپر مینٹیننس اور اس کی دیکھ رہے کی اس پورے سرینڈر کے میکانزم کی دیکھ رہے کی ذمہ داری ہو ان کی اوپر الزام لگائے جا سکتے ہیں ساتھ ہی جن لوگوں نے ریگلر ریپورٹ بنائی ہے جو میڈیکل آفیسر پورے اسپٹال کی دیکھ رہے کرتا ہے تو آروپوں کی گھیرے میں ملسپل کمیشنر سے لے کر وہاں کی ایک مینجر تک سبھی لوگوں کی اوپر بیٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ اوکسیجن لیکیج ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہے وہ خاص کر کووڈ نائنٹین کے اس پانڈمک میں اس دور میں کیونکہ مہاراش راج اور پورا بھارت وش اوکسیجن کی کلت بیٹس کی کلت سے جوج رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں ایک بہت ہی چوکانے والا معاملہ ناسک میں سامنے آیا ہے مہاراشت میں جہاں کووڈ نائنٹین کے جو آکڑے ہیں سب سے اوپر ہیں چرم پر ہیں اپنے تو اس میں اگر دس لوگ آکسیجن کی کٹ آف کے وجہ سے دس لوگ اپنی جان دباتے ہیں تو اس کا بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ان مریضوں کا کیا ہوتا ہوگا جنہیں آکسیجن اور بیڈ مل ہی نہیں رہے جی امانشو جانکاری کے لیے آپ نظر بنا رکھے گا ہم آپ سے تازہ اپڈیٹ لیتے رہیں گے اس معاملے سے جڑی ہوئی تو کل ملا کر زاکر حسین اسپطال میں جو آکسیجن کا ٹینک ہے وہ لیک ہو گیا ہے تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں فیلحال کے لیے وہاں پر راحت کار جاری ہے لیکن کئی مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے اور ادھر نیتاؤں نے اپنی راجنیتی بھی شروع کر دی ہے اور انسی پی کے ایک نیتا ہے جو کہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی بھی ذمہ داری تھی اور جس کسی کی بھی لاپروائی اس معاملے میں سامنے آئے گی اس پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی